سبسٹنس سبسٹنس کا مطلب شاہر ہم نے نائند کلاس کمیسٹی سٹارٹ کیا ہنڈالمنٹل آف ایلیمنٹ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ میٹر کیا تھا میٹر کو بتایا تھا کہ ٹھوڑ اے میٹر وہ چیز ہے میٹر وہ چیزیں جو مار سکتی ہے جگہ گھیتی ہے جیسے کہ سالیڈ لیکوڈ گیس کی تین حال تھیں لیکن آج ہماری ٹوپک ہے سبسٹنس کیا سبسٹنس کا مطلب شاہر اس کی ڈیفنیشن اے پیس ماردے کا وہ ٹوکا جو اپنی خالص حالت میں پا جاتا شیک لاتا ہے وہ پیور حالت میں ہو خالص حالت میں اس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہو مثال کے طور پر ایک گولڈ ہے یہ ایک خالص ایسکائٹم ہو سلور آرین اس میں اور کوئی دھاتیں اور کوئی چیز مکس نہ ہو مطلب جو ماردے کا جو بھی میٹر ہے مادہ ہے جو صرف پیور فارم میں ہو اس میں اور کسی قسم کے کوئی ایلیمس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہو مکسٹر نہ ہو وہ نہیں وہ صرف 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 اس میں کسی قسم کوئی مکسٹر مکس نہ ہو صرف پیور فارم میں اس کم کہتے ہیں سبسٹنس ایک مثال کے طور پر ہم ایک جوس ہے اس میں مختلف انگرڈز ہوتی ہے شوگر لگا لو سارٹ لگا لو اور بھی چیزیں مثل فلیور لگا لو وہ ہو جائے گا مکسٹر وہ سبسٹنس نہیں رہے گا ٹھیک ہے ایک مثال کے طور پر ایک میڈیسن ہے میڈیسن میں آپ کو پتہ بہت سے فارمول دیتے ہیں بہت سے کیمیکل ہوتے ہیں لیکن وہ ایک طرح کا مکسٹر بن جاتا ہے وہ سبسٹنس نہیں ہے صرف صرف پیور فارم میں خالص حالت میں مادے کا ٹکڑا ہو مثال آرن لوہا ہے سلور ہے گولڈ ہے جہے فارم صرف سے اس کو کہتے ہیں سبسٹنس ایوی سبسٹنس ہے ایک فرکسٹ کمپوزیشن اینڈ سپسپسپک پروپرٹیز اور کیٹسیڈیم ہر سبسٹنس ایک فرکسٹ کمپوزیشن نکھتا ہے یعنی ہر شاہر کی ایک مقصود ترکیب اور متعین خاص ہوتے ہیں اور دوسری جانتی ہے جو نا خالص ہوتا ہے وہ مکس ہے گلتا ہے وہ اس ٹوپک ہم آگے کریں گے جب کیا ہوتا ہے ہومو جینیس اور ہیٹر جینس کی کمپوزیشن ہے آج کتھ ہمارا تھا ٹوپک سبسٹنس ہمارا تھا ٹوپک سبسٹنس